قربانی کے مسائل سماعت فرمائیں قربانی واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا قربانی واجب ہونے کیلئے شرط ہے یعنی غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں پہلی شرط کیا ہے مسلمان ہونا دوسری شرط ہے قربانی واجب ہونے کی اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں یعنی جس پر قربانی واجب ہے وہ مقیم ہونا چاہیے مسافر پر قربانی واجب نہیں اگر مسافر نے قربانی کی تو نفیل ہوگی سفر کی حالت میں قربانی واجب نہیں ہے تو قربانی کی دوسری شرط مقیم ہونا اور قربانی کی جو تیسری شرط ہے توانگری یعنی مالی کے نساب ہونا یعنی مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدق فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں جس سے زکاة واجب ہوتی ہے یعنی مالی کے نساب ہونا یعنی جس سے صدق فطر واجب ہوتا ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا اس کی رقم ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی خاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اتنا سونا اتنا چاندی ہے یا اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور زکاة کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اتنی رقم یا اتنا سونا یا اتنا چاندی اس کے اوپر سال گزرنا چاہیے مگر قربانی کے لیے یہ قربانی کی ایام میں اتنے پیسے اگر آپ کے پاس آئے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی اب اس کے بعد چوتی جو شرط ہے وہ خریت یعنی آزاد ہونا جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہذا عبادتِ مالیہ اس پر واجب نہیں یعنی آزاد ہونا بھی یہ شرط ہے ابھی آج کے زمانے میں غلام کا دور نہیں رہا پہلے کے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے غلام ہوتے تھے تو غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے عورتوں پر بھی واجب ہے یعنی مردوں پر بھی واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے اگر شرائط پائی گئی مالدار ہے مالکِ نساب ہے غنی ہے تو قربانی مرد پر بھی واجب ہوگی اور عورت پر بھی واجب ہوگی بالک ہونا یہ بھی شرط ہے مطلب بالک پر ہی قربانی واجب ہے اس سلطنے میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ مطلب نابالک پر بھی واجب ہے لیکن زیادہ تر فتوہ ایسی پر ہے کہ نابالک پر قربانی واجب نہیں بالک ہونا یہ ضروری ہے